بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین لوگ ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ دو کلپ آپ کو افزل ویزن چینل پر بل جائیں گی بہت آسان لفظوں میں عید الفطر کی نماز کے تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے طریقے کو بتایا گیا ہے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اس کلپ میں میں آپ کو عید الفطر کی نماز کے بعد جو خطبہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک آسان سا خطبہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کو پڑھ کر سناوں گا آپ کے سکرین پر دوں گا تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں یا چاہیں تو سکرین شوٹ کر کے عید الفطر کی نماز کے بعد آپ دیکھ کر پڑھ لیں اس کلپ کے آخرے میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو خطبہ نہیں آتا ہے یا دیکھ کر رکے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کیسے خطبہ پڑھنا ہے اس طریقے کو بھی بتاؤں گا اس کلپ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا خطبے کے لئے ممبر اگر نہیں ہے تو آپ شیئر رکھ سکتے ہیں بہت آسان سا ہے خطبہ میں آپ کو یاد الفطر کا پہلا خطبہ پھر دوسرا خطبہ انشاءاللہ بتاؤں گا پہلا خطبہ دیکھئے آپ اسکرین پر دیکھیں کوشش کریں پڑھنے کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وهذا عیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہ قفوا احد صدق اللہ العظیم اتنا پڑھ کر آپ شیر پر بیٹھ جائیں آدھا منٹ کے لئے پھر آپ کھڑے اور یہ خطبہ پڑھیں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین اللہ صل على محمد وعلى آل محمد وبار وسلم اللہ ارفع اللہ ارفع اللہ ارفع عن البلاء والوباء ان اللہ جعمر بالعدل والاحسان وعیتائذ القرب وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیزوکم لعلکم تذکرون یہ وہ دو خطبے میں میں نے آپ کو بتا دی پڑھ کر کے سنا دی سکرین پر دی آپ سکرین شوٹ لینے اگر آپ کو یہ پڑھنا نہیں آتا یا آپ کو جاد نہیں ہو رہا اب آپ کیا پڑھیں گے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا خطبہ بھی ہو جائے گا خطبے کا ثواب بھی مل جائے گا پہلے خطبے میں آپ دروش شریف پڑھیں دروش شریف وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں تجیات میں وہ تو مکمل یاد ہوگی آپ کو وہ پڑھیں تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 وہ تو یاد ہوگا وہ پڑھیں ان دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی چھیر پر بیٹھ جائیں آدھے منٹ کیلئے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے تو دوسرے خطبے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے پھر آپ کو درودِ ابراہیمی جو نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ دروش شریف پڑھئے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھئے اور اس کے بعد کوئی بھی ایک یا دو سورت جو یاد ہے آپ کو وہ پڑھ لیجئے بس آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا یہ چیزیں تقریبا تقریبا آپ کو سب کو یاد ہو گئے یہ ہر انسان کر سکتا ہے یہ بہت آسان ہے پہلے خطبے میں دروش شریف اور سورہ فاتحہ اور دوسری خطبے میں دروش شریف سورہ فاتحہ اور ایک دو سورت جو بھی آپ کو سورت یاد ہو وہ پڑھ لیجئے آپ کا خطبہ بہت آسانی سے مکمل ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کا یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا اس کلیب کو اپنے دوست حباب عزیز اقرابہ اور شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ